تو ہیلو فرینڈز آپ کا فیصے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئی آئی پہ اور دوستو اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور آپ کو جو ہے سٹوک مارکٹ کے رگارڈنگ ایجوکیٹ کرتے ہیں تو ہمارا جو پرپس ہے ایجوکیشن کا ہے یہاں پہ کوئی ریکمینڈیشن نہیں ہے دوستو فرس ٹیم ہمارے چینل پہ آئے ہو تو سبسکرائب کر لیں بیل لائکن کا بٹن بھی دوالے تاکہ آ اینے بھلے سارے بیڈیوز کا نوٹکیشن آپ کو مل جائے بیڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لائک بٹن بھی دوالے اپنا کمنٹ اور ہمارے ساتھ شیئر کریں اور اس بیڈیو کو آگے شیئر ضرور کر دیں تو آئیے دوستو بڑھتے ہیں آج گے بیڈیو کی طرف دیکھ لیتے ہیں آج کا سٹوک کون سا ہے دوستو آج بھی ہم پینی سٹوک پہ بات کریں گے کیونکہ جو فریش انویسٹرز ہیں وہ جنرلی کیا کرتے ہیں جو پینی سٹوکز ہیں ان کو ہائر و ایلویشنز پہ پکڑ لیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے اس سٹوک میں گرابٹ شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس سٹوک میں وہ جو ہے وہ پس جاتے ہیں تو آج بھی ہم اسی طرح کے ایک سٹوک کی بات کریں گے جس کا نام آپ کی سکرین کے سامنے ابھیلبل ہے جی ہاں بات کریں گے آج گلوبل کیپٹل مارکٹس کی اس کی کرنٹ مارکٹ پرائس 0.98 روپیس ہے اور یہ سٹوک آج 1.03 پرسنٹ کی ریلی شو کر رہا ہے تو آئیے اس کا نیلسز کر لیتے ہیں جدی اس کا لاسٹ ون ب کا پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ بھی اس سٹوک میں کچھ ڈیفرنٹ ٹائپ کا ٹرینڈ جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا تو پہلے اس کا چارٹ کا نیلسز کریں گے پھر ویلویشن دیکھیں گے یہاں پہ بھی اس سٹوک میں رینج باؤنٹ کام ہو رہا ہے ایک لور لیول سے ریورسل جرور دیکھنے کو ملی ہے بند منت کا چارٹ پیٹرن دیکھو تو یہ جو سٹوک ہے اپنے پریویس جو ریجسٹنس لیول ہے اس کا جو ریجسٹنس ہے 1.10 سے لے کے اور 20 کے بیچ میں ہی دکھائی دے رہا ہے سیملیلی اس کا جو سپورٹ ہے وہ 0.80 سے لے کے اور 90 کے بیچ میں دکھائی دے رہا ہے مطلب یہ اس کا جو ہے وہ ایک سپورٹ جون ہے اور یہ اس کا ریجسٹنس جون ہے پہلے اس میں بہت ہی بڑی بریک اوٹ ہوئی لیکن پھر اس سٹوک میں لور سرکل لگنے شروع ہو گئے لیکن اب اس سٹوک نے اپنا پریویس جو سپورٹ لیول ہے اس کو جرور دیفنڈ کر لیا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے لیکن آنے والے ٹائم میں دیکھنا ہوگا جد یہ سٹوک اس لیول کو ڈفینڈ کرتا ہے تو اس میں ایک ریورسل ہو سکتی ہے پھر اس سٹوک میں 1.10 سے لے کے 20 تک کے جو نمبرز ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اب اس کے بیلویشنز کا ڈاٹا دیکھیں گے کہ بیلویشنز کیا کہہ رہی ہیں کہ بیلویشنز کی کوٹنگ لی کیا اس سٹوک میں کوئی ریلی کا چانس ہے تو ابھی بھی اس سٹوک کی جو پرائیس ٹو بک ریشو ہے وہ ایک سے کم ہے مطلب ابھی یہ جو سٹوک ہے اپنی فیر ویلیو سے نیچے ہ رہا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جس کی پرائیس ٹو بک ریشو ہے 0.82 کی ہے اور کرانٹلی اس کی جو بک ویلیو پر شیئر ہے وہ 1.19 کی ہے تو دو پوائنٹس ہیں جہاں پہ دوستو کمپنی ایک تو ڈیبٹ بری ہے یہ ایک اچھی بات ہے چلو روی پرسنٹیز اس کی نیگٹیو ہے ابھی دو پوائنٹ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو ایک تو اس کا جو ریشسٹن جون ہے وہ بھی 1.10 سے لے کے 1.20 کے بیچ میں ہی نکل کر آ رہا ہے دوسری جو اس کی بک ویلیو پر شیئر کی ہے وہ بھی 19 کے 1.19 کے راؤنڈ ہے نیلی 1.20 کے راؤنڈ ہی آپ کہہ سکتے ہو تو یہ ایک جو ریشسٹن جون ہے اس کو پار کرنا بہت ہی جروری ہے کیونکہ جیسے ہی یہ سٹوک اس ریشسٹن جون میں گیا جس میں کہ اس کی بک ویلیو بھی فال کرتی ہے تو وہاں سے اس سٹوک میں گرابٹ شروع ہوگی جیسے ہم نے آپ کے چارٹ میں دکھایا ہے تو یہ ایک بہت ہی بڑا ریشسٹن جون ہے جب تک یہ سٹوک اپنے ریشسٹن جون کو کروس نہیں کرتا ہے تب تک اس سٹوک میں بولیٹیلٹی رہ سکتی ہے گرابٹ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اس میں ریلی ہوگی پھر گرابٹ ہوگی ریلی ہوگی گرابٹ ہوگی اس طرح کا جو ٹرینڈ ہے اس سٹوک میں رہ سکتا ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو اچھی طر رہا سمجھایا ہے اب اس کی فننیشی رپورٹ دیکھو دوستو کامپنی کا پروفٹ کا بات اکال لیتے ہیں پروفٹ اس کامپنی کا جو ہے 0.23 کروڑ کا ہے لاسٹ 3 کوارٹ سے جرور اس کا جو پروفٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے یہ ایک اچھی اندیکیشن جرور ہے اس نمبر میں کامپنی کا پروفٹ 0.23 تھا زون میں یہ کامپنی نیگٹیو تھی 12 کروڑ کا اس کا لاؤس تھا اور مارچ میں بھی کامپنی لاؤس میں تھی تو کامپنی لاؤس سے نکل کر دیکھ سکتے ہو پروفٹ میں جرور راوی ہے اب جدی دسمبر میں کامپنی اچھے نمبر پیش کر دیتی ہے کیونکہ جو بھی اس کے نمبرز آئے ہیں وہ پرائس ان ہو چکے ہیں جہاں پہ اس کی ہم پرائس کا پروفورمنس بتا دیتے ہیں لاسٹ 1 منت میں ایک اچھی رکوری آئی ہے سکس منت میں بھی دیکھو 14% کی گرہاوٹ ابھی چل رہی ہے اور 15 یر میں بھی دیکھو اس سٹوک میں 71% کی گرہاوٹ ہے تو جو اس کے نمبرز آئے ہیں اس کے بعد اس سٹوک میں ایک رکوری جو ہے وہ دیکھنے کو مل گئی ہے یہاں پہ دیکھنے اس کی رکوری کیونکہ یہاں پہ جو رکوری ہوئی تھی that was only due to the positive numbers لیکن اب یہ جو پرائس ان ہو چکا ہے تو اس سٹوک میں گرہاوٹ ہے یہ سٹوک اب consolidation میں جا سکتا ہے کچھ دنوں کے لیے جب تک کوئی positive trigger نہیں آتی ہے تب تک اس سٹوک میں consolidation رہ سکتی ہے ہاں maximum resistance اس کا 1.20 کے راؤنڈ جو ہے وہ رہ سکتا ہے جیسے کو ہم نے آپ کو پہلے ہی سمجھا دیا ہے تو اس کے support پہ 0.80 کے راؤنڈ اور جو resistance level ہے 1.20 کے راؤنڈ اس پہ فوکس کریں کیونکہ جد گرابٹ ہوگی تو 0.80 کا level ایک support بنے گا higher level پہ 1.20 کا level ایک resistance بنے گا تو دونوں طرف اس سٹوک میں movement ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی تک کوئی جو latest کوئی کہ سکتے ہو کہ positive trigger ہے وہ ابھی نہیں آیا ہے تو اس لیے short term میں ان دونوں levels پہ فوکس کریں ہاں جو long term میں جیسے اس سٹوک کے numbers recover کر رہے ہیں slowly steadily آپ نے دیکھا ہے اب اس کے numbers جو recover کر رہے ہیں تو اس میں شاندہ trends دیکھنے کو مل سکتے ہیں long term میں تو 5 years میں ابھی بھی اس سٹوک میں 330% کے multi wagger returns ہی ملے ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہو اور آج کل یہ جو stock ہے نا اپنی trend line جو ہے اسی کے round ہی جو ہے آپ کو مل رہا ہے کیونکہ یہاں پہ پہ پہلے بہتی بڑی تیجی بھی آئی تھی پھر گرابٹ آگی تھی تو یہ تو volatility تھی لیکن یہاں پہ کوئی over valuation نہیں ہے یہ آپ کہہ سکتے ہو جی جو stock ہے نہ تو over valuation zone میں ہے نہ ہی جانا جو ہے over sold zone میں دیکھ رہا ہے تو ایک صحیح valuation پہ مل رہا ہے جدی آنے پہلے time میں numbers improve ہوتے رہیں گے تو PE multiples بھی adjust ہوتی رہیں گی اور اس سٹوک میں rally جو ہے وہ continue ہوتی رہے گی تو اس لیے اس طرح کی courting لی اپنی position بنا لیں so end میں دوستو ہم آپ کا thanks کہیں گے آپ نے ہمارے کو time دیا ہماری ویڈیو کو سنا دوستو نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو آپ subscribe کرنا مت بھولیں اور bell icon کا button بھی دوالیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کا notification مل جائے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے like ضرور کر دیں thanks again